بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں صدقرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پی ڈی ایم جو ہے بلاخر اس کے ایک بارے سے اب ہوا نکل چکی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ایک ہائپ کریئٹ کی تھی جس طرح سے کہا گیا تھا کہ سینٹ الیکشن جو ہے ان سے پہلے جو زمنی الیکشن ہے ان کے ہم بائی کارڈ کریں گے جس طرح نے بتایا تھا کہ اکتیس جنوری جو ہے دسمبر تک ہم مستیفے جمع کریں گے اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ فروری کے اندر ہم لونگ مار جو ہے جنوری کے آخر میں اس کا اناؤنس کریں گے اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ اب پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں آج بھی جو اجلاس ہوا اور جو انیس جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مزارع کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اسٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس ہوا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہشگاہ پر وہاں پہ بلاول بٹو زرداری صاحب جو چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ نہیں ہائے اس موقع پر جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ آج بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے تو اس پر جواب دیا گیا کہ وہ سٹیرنگ کمیٹی کے رکن نہیں ہیں تو جس پر وہ صحافی نے سوال کیا کہ مریم نواز صاحب ابھی تو سٹیرنگ کمیٹی کی رکن نہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی ہے اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ آپ نے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے اس پیڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہ صرف پیپلز پارٹی ڈسٹنس کر رہی ہے بلکہ بہت سارے مواقع پر آپ نے دیکھا کہ مریم صاحب ابھی آپ ہر ایونٹ کے اوپر پیڈی ایم کے نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کی کیا ریزنز ہے اور اس کے اندر جو ایک ان کی اگریسیف جو ایک لبو لہجہ ہے جو تندوست جملے ہیں جس طریقے سے ایک ان کی سپیچ ہوتی ہے ٹویٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی وہ شدت نظر نہیں آ رہی کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اس سے ڈسٹنس ہوتی جا رہی ہے نونلی کا جو بیانیہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس سے جو اس کے اندر جو شدت اور حدت ہے بدستور اس میں کمی آتی جا رہی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آج جو یہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے باہر اتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ ایک جواز بنایا گیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی ایک فارن فنڈنگ کا کیس ہے جو بقول مولانو فضل الرحمن صاحب چھ سال سے الیکشن کم 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 پاکستان میں پینڈنگ ہے پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ اس حوالے سے یہ آہ موقع بیان کرتے ہیں کہ جناب ہم نے تمام تر تفصیلات آہ دے دی ہیں الیکشن کم 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 پاکستان کو اور چالیس ہزار کے قریب جو جن لوگوں نے ہمیں فنڈ کیا ان کی تفصیلات بھی مکمل ہمارے پاس موجود ہیں ان کے شناشتی کار نمبر ان کے ایڈریس ان کے ٹیلی فون نمبر اور تمام جو ڈونیشن کی رقم ہے اس حوالے سے تفصیلات موجود ہیں آہ اب مرنب فضل الرحمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غیر ملکی جو آہ فنڈنگ ہے اس سے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے حوالہ ہنڈی کے ذریعے غیر قانونی طریقوں کے ذریعے برین ملک سے مگوائی اور اس کو پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے اس رقم کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ ان کی جانب سسٹانس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشنہ اور پاکستان کے اندر دو کیس اور بھی آہ زیرل طواہ ہیں وہ بھی پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے ہیں وہ بھی پارٹی کی مقامی اور لوگ جو فارن فنڈنگ ہے اس کے حوالے ہیں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم تو کیا یہ پی ایم ایل ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جس طرح عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے پیشکچ کی ہے بلکہ مطالبہ بھی کیا ہے الیکشن کمیشنہ اور پاکستان سے چیف الیکشن کمیشنر سے کہ جو پی ٹی آئی کے بارے میں جو بھی تحقیقات الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کی ہیں اس کو پبلک کیا جائے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اس کے ذرائع کیا ہے اور وہ استعمال کہاں پہ ہو رہی ہے اس طرح سے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی یہ پیشکچ کریں گے یہ مطالبہ کریں گے یقیناً وہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ آہ پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے والے سے کچھ چیزیں جو آ رہی ہیں آہ کچھ فرمز جو ہے ان کو ادائیگی کے والے سے بھاری رکوم کی ادائیگی ہوئی ہے آہ وہ کس خاتے میں ہو گئی اور پھر جس طریقے سے ہم دیکھا ہے ہم نے کہ پارٹی فنڈنگ کے نام پہ برائیب کا ایک جو ناختم ہونا والا سلسلہ تھا وہ شریف فیملی کے حوالے سے اگر بات ہو یا زرداری فیملی کے بات ہو تو جس طرح ٹکٹوں کی خریدوں فروگ اور جس طرح سینڈ کے انتخابات کے اندر اور جس طرح برائیب کے طور پر مختلف جو بزنس مینوں سے یا پولیٹیشن سے جن کے اپنے بزنس بھی ساتھ تھے ان کو کس طریقے سے پارٹی فنڈنگ کے نام سے ان سے بھاری رکوم آہ وصول کی گئی جو کہ شہباز شریف صاحب کے ایک آنٹس میں نکلی حمزہ شہباز سلمان شہباز شریف فیملی اور اس طرح زرداری فیملی جو ہے اس کے جو فیک آنٹس کیس کے اندر اس طرح چیزیں سامنے آئیں اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے معاملہ تھا لانگ مارچ کا وہ معاملہ ختم ہو گیا اسطیفوں کا معاملہ ختم ہو گیا سینڈ کے انتخابات کا بائی کارٹ کا وہ معاملہ ختم ہو گیا اب معاملہ آ گیا ہے اتجاج اور ریلیوں تک ایک دن کا جو آج اتجاج یہ کریں گے آہ اس سے کیا ہو جائے گا کیا اس سے موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی کیا اس سے وزیراعظم جو ہے وہ استیفہ دے دیں گے کیا وزیراعظم اس حوالے سے کوئی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانم سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس میں غلطی ہوئی ہے تو جو ڈونر جنہوں نے کلیکشن کی اس فنڈ کی اگر اس دوران کو غلطی ہے تو وہ ان ایجنٹس کی ہے جن جنہوں نے یہ پیسے پاکستان بجوائے تو اب معاملہ یہ ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ پارٹی فنڈنگ پارٹی فنڈنگ کے ذرائے پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ہم بتانے کے لیے تیار ہے ہمیں کسی قسم کا اس پہ چھپانے کی ہم کوشش نہیں کریں گے نہ ہم چھپائیں گے لیکن پیپلز پارٹی اور نون لنگ جو ہے وہ اس معاملے بھی آپ دیکھیں گے آگے نہیں آئے گی جس طرح سینڈ کا الیکشن جو ہو رہا ہے اس میں شو آف اینڈ کے معاملے میں ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے شفافیت کے لیے جمہوریت کے اندر جو ضمیر فروشی کی جو داستان ہے یا ہارس ٹریڈنگ کی اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے جو آفر کی ہے اس حوالے سے بھی شو آف آنڈ جو ہے اس پہ یہ بھی نہیں آ رہا ہے جس پر ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان آہ جانا پڑا اس پہ رائے لینے کے لیے تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ آج انیس تاریخ کا جات جا جائے یہ تو معاملہ ہو جائے گا ختم آگے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی اکیس جنوری کو ہم اسرائیل نامرزور کے حوالے سے آہ کراچی کے اندر ایک آہ وہ اتجاج کر رہے ہیں اس کے بعد آہ پانچ فروری کو اب میں اس بات پہ ایران ہوں کہ مولانا فضل الرمان صاحب تقریباً آٹھ دس سال سے آہ وہ رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمن ان کے زبان سے ایک دفعہ بھی مقبوضہ کشمیر کی آہ حمایت میں یا بھارت کے خلاف میں نے سنا اگر میرے کانوں تک آواز ایسی نہیں پڑی کوئی ٹی وی پہ ان کا بیان چلا ہو یا میری نظروں سے ایسا ان کو سٹیٹمنٹ یا ان کا بیان نہیں گزرا جو کسی اخبار میں ریپورٹ ہوا اب وہ کہہ رہے ہیں جی پانچ فروری کو ہم یوم جگ جاتی ہے کشمیر منائیں گے اب بہران کو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کشمیر کمیٹی تھی اس وقت تو آپ کے جو لب کشائی آپ نے کبھی نہیں کی اور یہ پانچ فروری تو پاکستان ہمیشہ کے لیے پانچ فروری یوم جگ جاتی کشمیر کے لیے سالڈرٹی ڈے کے طور پر مناتا ہے حکومتی سطح پر بھی اور پاکستان کے عوام بھی اس کو ہمیشہ سے مناتے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کا ایک پلیڈ فارم ہے اس پلیڈ فارم کا ایک سمبولی کب اس کا اثرات رہ گئے ہیں آہ زرداری صاحب آہ کیا مولانا فجل رومان صاحب جن کے پاس اپنی ایک سیڈ نہیں ہے جو اسمبلی کے اندر نہیں ہے آہ مریم صاحبہ جو نہ ایم پی ہیں نہ ایمین یا سینیٹر ہیں ان کے پاس کوئی سیڈ نہیں ہے کیا آسف زرداری صاحب جو بہت بڑے کھلاڑی ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ ہم سے سیکھو کیا وہ ایک مفرور اور کنوکٹڈ مفرور مجرم نواز شریف صاحب اور ان کی کنوکٹڈ اور آہ جو بیٹی ہیں جو سزا یافتہ جن کی کالدم ہوئی ہے سزا کیا ان کی لائن پہ وہ اپنے اداروں کے خلاف جائیں گے کیا وہ اس ان کے کہنے پر اپنے ملک اور ریاست کے خلاف صاحب کو اس طرح کی باتیں کریں گے جو نواز شریف صاحب کے تو ٹھیک ہے سٹیکس ہو سکتے ہیں ان کے بچوں کے سٹیکس ہو سکتے ہیں بھارت کے حوالے سے ان کے بزنس مینوں کے حوالے سے ان کے ساتھ شراکتداریوں کے حوالے سے لیکن زرداری صاحب سے اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کبھی نہیں کریں گے کہ وہ نواز شریف صاحب جو باہر بیٹھے ہیں جو ہلتاوسن پارٹو کا آم آلموسٹ آہ روب دارنے والے ہیں بہت جلدی جو ان کا جن لائنوں پہ وہ چل رہے ہیں کیونکہ ان کا بیانیاں جو ہے اس سے بینیفیشری کون ہے آپ ہر بندہ جو جانتا ہے کہ اگر مریم صاحب آپ مولانا فضل الرحمن صاحب یا نواز شریف صاحب کے بیان انڈین جو ہمارا عزلی تشمن ہے اس کے چینل یا اخبارات کی شہ سرخیاں یہ ہیڈ لائنز بنتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اور وہ بیان جس میں وہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جس میں ہماری عدالت کا ازاد ادلیہ جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جس میں ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کا آلٹی میلی بینیفیشری بھارت ہے پاکستان کے یہ باتیں خلاف جاتی ہیں تو زرداری صاحب تو اپنی جو لائنیں ہیں وہ سیدھی کرنے کے چکر میں ہیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی ڈیل بنانا کے چکر میں ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ہے کب تک اس کو کندہ دیں گے اس جنازے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی آہستہ آہستہ ان کو بھی بات سمجھا رہے گی کہ ان تیلوں کے اندر اب تیل نہیں ہے وہی مولانا فضل الرحمن صاحب جو انہی اسمبلیوں سے صدر پاکستان اگر ان کو ووٹ دے کے بنا دیا جاتا وہ صدر پاکستان بن جاتے تو پھر یہ اسمبلیاں اور یہ ووٹ جائز تھے اگر ان کو اس سسٹم کے اندر جگہ نہیں مل رہی تو اب سارا سسٹم میں وہ کہتے ہیں احرام ہے اور یہ جالی ہے یہی معاملہ نواز شریف صاحب کا ہے کیونکہ اس سسٹم سے وہ باہر ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اب یہ پی ڈی ایم کا جو گھبارہ ہے اب اس کی جو اصلیت ہے وہ پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے اب جو ان کی ہائپ تھی یا جو ان کا گھبارے سے وہ جو بیلون تھا وہ پھٹ چکا ہے پوری طرح پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں فیس سیونگ کے لئے اس طرح کی ایکٹیوٹیز وہ کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے ورکر ہیں ہمارے پارٹی کے جو ارکانے اسمبلی ہیں وہ ہم سے جو سینٹر ہیں ایم پی ایم این ہے وہ انٹریکٹ رہ سکے ورنہ ان کو اب پتہ چل چکا ہے عمران خان صاحب اگر جس طرح سے انہوں نے چوروں لٹیروں کو آلموس اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنے زیادہ لوگ نیب کے یا ایف آئی کے ریڈار پہ نہیں آئیں گے یا گرفتار نہیں آئے ہوں گے ابھی ان کو عدالتوں سے وہ کوئی بری نہیں ہوئے زمانت ہو جانا اس کا مطلب بریت نہیں ہے اب عدالتوں میں جب یہ کیس آئیں گے تو یہ سارے لوگ ہیں اس میں کوئی سزا بھی ہوگی کوئی بری بھی ہوں گے تو میں سمجھت ہوں یہ اتصاب کا ایک بہت بڑا ایک جو فیض ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کیونکہ ایک امام دار وزیراعظم آیا ورنہ نواز شریف یا زرداری کے ہوتے ہوئے کبھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکے اتنی بڑی تعداد میں پولیٹیشن اور بیوروکریٹ جو طاقتوار اور بڑے بزنس میں لوگ جو ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ان کو پبندے سلاسل کیا جاتا تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت مہنگائی کے اوپر قابو پا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بہت بڑا چیلنج اس وقت حکومت کو مہنگائی کا ہے اگر مہنگائی پہ حکومت قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر دوہزار تیس کے بعد بھی یہ حکومت جو ہے یہ ان سے پکڑائی نہیں دے گی باقی چیزوں میں آہستہ آہستہ چیزیں جو بہت خراب تھی انڈیکیٹرز کے بہتر ہو رہے لیکن عام آدمی تک اس کا فوائد نہیں پہنچ رہے لہذا حکومت فوری طور پر مہنگائی کے اوپر قابو پائے اور باقی جو اشاری ہیں جو ایکانومی کے اس حوالے سے بھی ایکسپورٹ کو بہتر کیا جائے امپورٹ میں کمی کی جائے آہ جو سرکلڈ ڈیٹ ہے اس میں کمی کی جائے آہ بجلی کے جو ٹیرف ہیں ان پہ آہ نگوشیٹ کر کے کم آہ نرخ کیے جائے کپیسٹی چارجز جو ہیں وہ ختم کی جائے پچھلی جو لوٹ مار ہے وہ ریکاور کی جائے شگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے سیمیٹ کے حوالے سے جو کارٹلائزیشن ہے اس کے اوپر پوری طرح ہاتھ ڈالا جائے جو فرٹی لیزر کے اندر ایک مافیا ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے اور یہ جو اور اس طرح کے پاکستان کے اندر جو ٹرنچ بنے ہوئے جو مافیاز ہیں ان کے خلاف اگر حکومت آہ کابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس ملک کو تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزونوں سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ ملک کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ